سٹیٹ ایجنٹ نے گھر کی پکچرز بھیجئے آرے تو ڈن کرو نا فوراں دیر کس بات کیے پر امی وہ وہاں بھی تو آ سکتی ہے نا بھاگل عورت ہے وہ پہلے تو صرف روتی تھی اب تو دھمکیاں دیتی اس کے بیٹے کی محبت کی وجہ سے مجھے محبت کے ناغ سے نفرت ہونے لگی ایسا بات کہا امی تو کیا کہوں جان عذاب بنائی ہوئے کہیں نہیں چھوڑتی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے اور ایک ہزار بار سمجھایا تھا اس کے بیٹے کو لیکن اس نے کیا کیا امی مجھے یہ ساری بات ہی نہیں سن تو پھر بیٹا جلدی شادی کرو تاکہ تمہاری بھی جان چھوٹے اور ہماری بھی امی مجھ میں کوئی کمی ہے کیا یہ کیسے سوال کر رہی ہو تو مجھے شدت سے لگتا ہے کہ مجھ میں کوئی کمی ہے شب کسی میں کوئی کمی ہوتی ہے نا تب ہی وہ کسی کے ساتھ زادتی کرتی کوئی کمی نہیں ہے تمہیں بس دعا کرو کہ تمہاری شادی کسی اچھے لڑکے کے ساتھ خیر و آفیت سے ہو جائے ہلو جی 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 میں نے ہی فون کیا تھا ہاں گھر کے لیے کسی اچھی جگہ پہ چاہیے نہیں نہیں وہاں نہیں آپ کسی بہتر جگہ پہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ذرا جلدی کیجئے گا ہاں ہاں مجھے جلدی چاہیے گا امی کوئی فائدہ نہیں ہم جہاں جائیں گے وہ آ جائے گا جب پات سال سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تو پھر سب فضول ہے امی آپ یہ تو جانتی ہیں نا کہ جوڑیاں اوپر بنتی ہیں ہاں تو بس آپ ٹینشن کیوں لے رہی ہے ہم کہیں نہیں جائیں گے آپ ہارٹ پیشن ہیں آپ ہارٹ کو سٹریس نہیں دیں گی اور میری شادی کا کیا ہے جب ہو نہیں ہوگی تو ہو جائے گی ارے کہاں سے ہوگی روز تو وہ پاگل عورت کبھی بیٹے کی تصویر اور کبھی مٹائی لے کر پہنچ جاتی ہے امی اسے پاگل مت کہیں آپ یہ مت بھولیں کہ وہ سیدھا سادھا جو لڑکا ہے اس انیورسٹی میں سارے لڑکے بس گھرتے ہیں لوگ غلطیاں انسانوں سے ہی ہو جاتی ہیں بیٹا امی غلطی غلطی سے ہوتی ہے جانبوچ کی دھوکہ ہوتا ہے تم نے غلطی کی تھی اب تم یہ بات سمجھ گئی ہو نا بس اب کوئی فضول بات نہیں ہوگی ہم لوگ مکان چینج کریں گے ہلو جی جی پیرسا پیرسا جی بندش نے نے پیرسا ہماری طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی اچھا چلے میں دیکھتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ کیا کہا رہے تھے وہ کچھ نہیں تم جاؤ یہاں سے امی آپ ٹھیک تو ہیں نا میں ٹھیک ہوں میں نے کہا رہا تم جاؤ یہاں سے دیکھئے رمزان سپیشل سیریز نصیحت ہفتہ اور اتوار رات ساتھ بجے صرف کرین انٹرٹیمنٹ پر